حضرت یوسف اپنے والد کے پاس آتے ہیں اس وقت عمروں کی بارہ سال ہے خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو اپنے والد کے سامنے بیان کرتے ہیں خواب کا دیکھتے ہیں اببا میں نے رات میں خواب یہ دیکھا کی گیارہ ستارے سورج اور چانت سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں یہاں گیارہ ستاروں سے مراد آپ کے گیارہ بھائی ہیں یہ بات تو سمجھ میں آگئی شمس سے مراد بل اتفاق سورج سے مراد بل اتفاق خود حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور قمر سے مراد بل اتفاق آپ کی ماں یا آپ کی خالہ ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی ماں زندہ نہیں تھی خالہ کو ماں کہا گیا لیکن ابن جریر نے یہ کہا کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راہیل کی موت پر کوئی حق مضبوط دلیل موجود نہیں ہے بلکہ قرآن کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راہیل زندہ تھی تو گیارہ سیتاروں سے مراد آپ کے گیارہ بھائی اور سورج سے مراد آپ کے والد اور قمر سے مراد آپ کی والدہ حضرت راہیل ایک نکتہ بتاؤں مرد کو سورج کہا گیا ہے اور عورت کو چاند ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ یہ جانتا ہے کہ قمر کی چاند کی روشنی مستفاد ہے سورج سے اسی وجہ سے اگر سورج اور چاند کے درمیان زمین کی حیلولت ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے اس لیے کہ سورج کی روشنی زمین کی حیلولت کی وجہ سے چاند تک نہیں پہنچ پائی چاند بے نور ہو گیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نان نفقہ سکنا اس سب کی ذمہ داری مرد کے اوپن ہے کمائے گا مرد اور کھائے گی عورت کمانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ہے نان نفقہ سکنا روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری یہ مرد کے اوپر ہے اس لیے کہ سورج سے روشنی ملتی ہے چاند کو چاند محتاج ہے سورج کا اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چاند کا الگ ایک اوربٹ ہے سورج کا الگ ایک اوربٹ ہے سورج کا مدار الگ ہے کمر کا مدار الگ ہے ظاہر ہے کہ اگر یہ دونوں اپنے مدار سے نکل پڑے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے نکتہ یہ ملہ کہ مرد کا ایک مدار ہے ایک دائرے کار ہے اور عورت کا بھی ایک دائرے کار ہے قرآن حکیم نے احادیث شریفہ نے یہ بتا دیا کہ عورت کا دائرے کار عورت کا اوربٹ عورت کا مدار یہ اندرونے خانہ ہے اور مرد کا اوربٹ اور مرد کا مدار اور مرد کا دائرے کار یہ بیرونے خانہ ہے لہذا مساوات مرد و زن کا نعرہ بھی انتہائی ناماکول نعرہ ہے اس لیے کہ یہ نعرہ یہ بتاتا ہے کہ سورج اور چاہ دونوں اپنے اوربٹ سے نکل آئے ظاہر ہے کہ ان دونوں کا اپنا مدار چھوڑنا کائنات کے درہم برہم ہونے کی طرح بھی جارہ کرتا ہے لہذا چاند اپنے اوربٹ میں رہے سورج اپنے اوربٹ میں رہے تو نظام عالم برقرار رہے دونوں اپنا اوربٹ چھوڑ دے اور اپنا مدار چھوڑ دے نظام عالم درہم برہم ہو جائے آج عورتوں کو ان کے حقیقی دائرے کار سے نکال کر کے اس دائرے کار میں داخل کر دیا گیا ہے جو مرد کا دائرے کار ہے سارے فساد اور آج دنیا کے اندر جتنی بھی الجھنے ہیں جتنی بھی تاقیدات ہیں یہ دونوں کے اپنے اپنے مدار چھوڑنے کے وجہ سے پیدا اسی طرح خان کی نظام کی بقا کے لیے یہ لازم ہے جیسے نظام عالم کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ سورج اپنے مہور میں رہے اپنے مدار میں رہے اور چاند اپنے مدار میں رہے اسی طرح آئیلی زندگی اور خان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے مدار میں رہے اور مرد اپنے مدار میں ان دونوں کا اپنے مداروں سے نکلنا در حقیقت آئیلی اور خان کی نظام کی تباہی پر منتج ہونے کی طرف اشارہ اور ایک نکتہ اور میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پورا کمر ہے اور پورا سورج ہے یہ خواب جب آپ نے دیکھا ہے اس وقت چودھمی رات کی چاند کا معاملہ تھا اس وقت فل مون تھا تب ہی تو آپ نے پورے چاند کو دیکھا وہ رات چودھمی کی رات تھی بدرے کامل چمک رہا تھا ایک اطراز آپ کر سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہو تو چاند دکھائی نہیں دیتا ستارے دکھائی نہیں دیتے یہ خواب میں ایک ساتھ دکھے کیسے اطراز کر سکتے ہیں ہم اس لئے کہ سورج جب نکلتا انہوں نے ایک ساتھ تاروں کو بھی دیکھا سورج کو بھی دیکھا اور تمر کو بھی دیکھا اور یہ معلوم ہے کہ سورج جب نکلتا چاند دکھائی نہیں دیتا موجود تو رہتا ہے ستارے موجود رہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے انہوں نے سورج کی موجودگی میں چاند کو اور ستاروں کو دیکھا کیسے جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو حقیقت میں واقعے محسوس میں دیکھنا محال ہوتا ہے خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھنا ممکن ہوتا ہے جو واقعے محسوس میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا اور ایک جواب اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو جب چاہے جمع کر دے اور در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خواب میں چاند اور سورج دونوں جمع ہو گئے ایک دن حقیقت میں ان کو جمع کر دیا جائے گا اور اس طرح نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اور اسی کو قیامت کہتے جمعہ شمسو القمر سورے قیامہ میں فرمایا گیا کہ ایک تین ایسا آنے والا ہے کہ ہم ابھی تو خواب میں یوسف کو دکھا رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور دونوں کو دیکھ رہے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم حقیقت میں چاند اور سورت کو جمع کر دیں اور اللہ اس بات پر قادر ہے سبحان اللہ القادر على كل شئے على جمع شمسو القمر فی موزم واحد تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا یارہ ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں ضمیر زویل اکول کی طرف راجہ یعنی ہے تو یہ غیر زویل اکول یہ سورج چاند ستارے لیکن ان کی طرف زویل اکول کے سیغے کے ذریعے اشارہ کیا گیا خواب کو سنا انہوں نے خواب کی تعبیر سے حضرت یعقوب علیہ السلام واقف تھے سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے فیوچر میں مستقبل میں نبوت کی عظیم ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی جانے والی ہے اسی وجہ سے فوراں کہا قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْسُسُ رُؤِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا إِنَّ الشَّيطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُّبِينَ اے میرے بچے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مک کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کرنے لگے اور یہاں شاید نہ کہا جائے بلکہ یقیدو کی تاقید جو قیدن لائی گئی ہے وہ تاقید بتا رہی ہے کہ اگر یہ خواب تم نے بھائیوں سے بیان کیا تو یقیناً وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگے فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدَ ایک ہے زَرَبَ زَيْدًا اس نے زید کو مارا اور یہ قادہ ہے کہ زَرَبَ زَيْدًا زَرْبًا زَرْبًا اس نے بہت مارا زرب سے اس کی تاقید کی گئی تو یقیدو کی تاقید ہے قیدن کے ساتھ یعنی یقیناً وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگیں گے اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے یہ ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے ہم اس ٹکڑے کی وضاحت بات میں کریں گے کہ یہاں بیچ میں یہ کیوں لائے گیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے اس کو ہم بات میں سمجھانا چاہیں گے خواب انہوں نے سنا جنہوں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے چانت اور سورج مجھے سزدہ کر رہے ہیں کہا میرے بچے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا تیرے خلاف یقینا سازش کرنے لگیں گے اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے